بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھیک ہوں گے آج ہم بنانے جا رہے ہیں بالٹی چکن لیکن اس سے پہلے ایک پیاری سی بات آپ سب جانتے ہیں کہ شبان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شبان میں ایک رات ایسی ہے جس میں تمام لوگوں کے نامہ مال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں اور میں اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھتا ہوں اس لیے کہ جب میرے نامہ مال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں تو میں روزے کی حالت میں ہوں اسی بات کے ساتھ بڑھتے ہیں اپنی ریسیپی کی جانب کراہی لے لیں گے اور اس میں تھوڑا سا آئل ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پیاس کو یہ میں نے سلائسیز میں کاٹ کے رکھا ہے یہ سلائسیز میں کٹا ہوا پیاس اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم گولڈن فرائی کریں گے پیاس گولڈن فرائی ہو چکا ہے اس میں پیز پات کا پتہ ڈال دیں گے لسن ادرہ کا پیس ایڈ کر دیں گے اور مکس سلیں گے چھیکنہ سے اللہ فرائی ہو گیا ہے اب ہم اس میں چکن ایڈ کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم مسالے کے ساتھ اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے ایک تیبل سپون نمک ایڈ کریں گے ہاف تی سپون سرک مرچ ایڈ کریں گے پیسی ہی سپون خلدی ایڈ کر دیں گے اللہ ڈالے کے بعد چکن کا کلر چینج ہونے تک انتظار کریں گے سبز مرچ ایڈ کریں گے چکن کو ڈام دیں گے اور ہلکی آنچ پہ چکن گلنے تک انتظار کریں گے جب تک چکن گل رہا تھا میں نے کیا کیا ہے کہ ایک ٹیبل سپون زیرا لے لیا تھا ایک ٹیبل سپون خوشک دنیا لے لیا تھا اور ایک ہی ٹیبل سپون سونف لے لی تھی ان تینوں کو ڈرائی روست کیا ہے ڈرائی روست کر کے ان کو میں نے پیس لیا ہے دردرا سا یہ دیکھیں ٹھیک ہے اس کو پیس کے رکھ لیں گے ٹھیکن گل چکا ہے اب ہم اس میں ایٹ کریں گے ایک کپ دہی میں پاس فریز دہی تھا وہ میں نے اس میں ایٹ کر دیا اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اس میں جو مسالہ پیس کے رکھا تھا میں نے یہ ایٹ کر دیں گے لیمن جوس ایٹ کریں گے اور کسوری میتھی اس طرح سے پیس کے یہ بھی اس پر سپرنگل کر دیں گے پانچ منٹ کے لیے اس کو ڈام دیں گے درمیانی آج پہ چلیے جیے جس کا تھا انتظار وہ لمحہ آ چکا ہے دیکھتے ہیں ماشاءاللہ سے یہ اس کی فائنل لک بہت ہی مزے کا لگ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں فائنل لک بہت ہی مزے کا بہت ہی ٹیسٹی آپ اس کو بنائیں یقین آپ کو پسند آئے گا اگر آپ کو پسند آئے تو مجھے کمنٹ کرنا مت بولیے گا ویڈیو کو لائک و شیئر کر دیجئے گا اپنا بہت زیادہ خیار رکھئے گا اللہ حافظ مجھے اس